عشان کے چانے کے بعد سبوی کی لائف پوری طرح سے بدل جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پر سبوی ہار نہیں مانتی اور عشتہ میں سبوی کو لے کے دوسرے شہر چلی جاتی ہے یہاں پر عشتہ میں جانتی تھی کہ سبوی کے لیے آگے لائف اتنی آسان نہیں ہونے والی کیونکہ عشان اس کی لائف سے چلا گیا ہے ویل دوستو اسی کے لیے آپ عشتہ میں سبوی کے لیے ایک لڑکا ڈھونٹی ہے جو کافی اچھا شخص تھا لیکن یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے پاسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سبوی کو دوستو وہ لڑکا پسند نہیں آتا لیکن وہی دوسرے ایک سکسسفل بسنسمن سے یہاں پر سبوی کی بات ہوتی ہے جس کی بیٹی بھی تھی اور یہاں پر جس کی وائف کا یعنی دیووز ہو چکا تھا یہاں پر سبوی کو اس کی بیٹی کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ کافی زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے سبوی کو جس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کافی زیادہ قریبیاں آ جاتی ہے اور دوستو دوریا ختم ہو جاتی ہے سبوی کو کافی زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے اور یہاں پر سبوی دوستو اس کے یعنی کہ ڈیڑ کو ڈاڑنے لگتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا خیال نہیں رکھا دوستو اب کیا سبوی اسی کے ساتھ ہی آگے جا کر شادی کرے گی ہاں دوستو لگتا تو بلکل یہ ارسائی کیا سٹوری کافی چیچ ہونے والی ہے